جتنے بھی کنٹسٹنٹس ہیں اپنی پیٹی اوٹی کس لیجے کرسی کو ہلال لیجے سکرین کو دیکھ لیجے آرائیٹ میں گھر بیٹھی جنتہ کو بتا دوں کہ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سمیں فاسٹر سونگ کے فرز کل رہے ہیں تو آپ کو ملیں گے ایکشرا پوائنٹس سب ہی کھلالیوں کو all the very best بہت ہی سوچ سمجھ کر آپ یہ اپنے جواب دیجئے گا آپ کو یہ موقع زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے کہ دوبارہ نہیں ملے گا اس لیے بہت ہی سمجھداری سے اپنے اتر دیجئے گا ready contestants پہلا اپرشن آپ کے سکرین کیو پر یہ رہا ان میں سے کون سا شبد سچ کا ولوم ہوتا ہے which of these words is the opposite of true اور آپ کے آپشنز ہیں یہ آپ کے سامنے a صحیح b اوچت c ہا d جھو correct right yes or d false سمجھ سے مابت ہو گیا ہے صحیح اتر کیا ہونا چاہیے computer g d جھوٹ یا false is the right answer اب دیکھتے ہیں d میں کن کے لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے سمجھ نے صحیح جواب دیا واہ کیا بات ہے اور سب سے کم صحیح کس کا لگا ہرش باغا 1.20 alright تو لیڈے بورٹ پہ جا سکتی بنتی دیکھا جائے ہرش جی نمبر ون سان پر آگے ہیں alright contestants ready دیان آپ کا کمپیور سکینز پر دوسرا پرشن آپ کے سکینز کے اوپر یہ رہا یدی سوموار سپتہ کا پہلا دن ہے تو چوتھا کونسا ہے if monday is the first day of the week which is the fourth اور آپ کے options یہ رہے آپ کے سامنے d budwar b guruwar c shaniwar d ravivar wednesday thursday saturday اور sunday سمجھ سماعت ہو گیا ہے صحیح اتر b thursday guruwar b میں جن جن لوگوں نے صحیح جواب دیا یہ رہے ان کے نام ایک کو چھوڑ کے سمی نے صحیح جواب دیا سب سے تیز جواب کس کر آہ نمان اے سہی 1.04 all right well done نمان لیڈے بورٹ پہ ہرش جی آگے تھے نمبر ون پہ oh gosh سیوکش شکلہ جی نمبر ونستان پر پہنچ گئے ہیں okay اب آئے گا تیسرا پرشن ready contestants تیسرا پرشن آپ کے سکرنز کے اوپار یہ نہ کس سنسادھن کو کھیتوں تک لانے کے لیے عام طور پر ایک نہر کھو دی جاتی ہے a canal is usually dug to get which resource closer to farms اور آپ کے options یہ ہیں آپ کے سامنے a خاد b مٹی c پانی d کیٹ ناشک fertilizer soil water اور پیسٹیسائد and the time is up سہی اتر کے آئے کمیٹر جی بتا جائے جلدی سے سی پانی water canal بنتا ہے تاکہ فارمز میں پانی جا سکے سی میں جنجر لوگوں نے جواب دیا یہ رہے ان کے نام سب نے سہی جواب دیا اور سب سے تیج جواب شوک drawers زیرو پائندی دیج سکن کنگ سیوک drawers سیوک уз نمبروں دنز نیدا سیوک شوک سیوک نمبروں شوک موسیقی اللہ خوبی ٹا ٹا شیواکس بہت 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 horrقی پہی اپ denkڑ قہ podia نہ آئی یہ آپ کا نام ہے، ہم نے پہلی د acquainted سنفیل ہے اور بہت سندر نام ہے اس کا ارث بتائیں گے آپ کیا ہوتا ہے سیر ایکشلی،ہی اور جو لورڈ شیوہ ہیں اہا... ان کی تیسری عاک کو شیوہٰ کہتے ہیں مطبعہ شیف کا عاکش شیوہ٥ کیا بات کر رہے ہیں yes sr سیریسلی yes sr شیوہ Wes ہاں یہیں پرتلک لگایا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے نا اچھا کمپیننگ گروپ میں کسی لائے آپ سر میرے بھائیاں ہیں بڑے بھائیاں اچھا بھائی صاحب پرلام کرتا ہوں آپ کو اور آپ کا شمنام ردراک شکلا ردراکش ردراکش سمجھ میں آتا ہے وہ پہنتے ہیں نا ردراکش شبھ مانا جاتا ہے یہ سر پہنا ہوں آپ نے پہنا ہے بھائی صاحب کو آپ نے کلیجے سے لگا کے رکھا ہوا کیا بات ہے تو ان کے بارے میں کچھ سر آپ بتائیں گے ردراکش جی کے بارے میں سر میرے بھائیاں مطلب پڑھائی کو لے کے بہت سنسیر رہتے ہیں اور مجھے پڑھاتے بھی ہیں کئی بار مطلب کئی بی سی کی تیاری بھی انہوں نے ہی کرای ہے تھوڑی بہت اور مطلب کچھ بھی چھوٹی سی چھوٹی بات اگر غلط ہوتی تو مجھے سمجھاتے ہیں اور کبھی کبھی ڈاٹ بھی رہتے ہیں لڑائی بھی ہو جاتی ہاں ہو جاتی ہے ہونی چاہیے بھائیوں میں اکثر ہو جاتی ہے تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رچنا ہے مطلب بلکل بہت چلبلہ ہے اور بہت شرارتی ہے پورے گھر کی ناک میں دم کر کے رکھتا ہے اور مطلب اگر اس کی سب سے ایریٹیٹنگ عادت وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیریس ایشو چل رہا ہوگا اس میں یہ ہنس دے گا یعنی بلا وجہ ہنس دے گا ہاں اگر کوئی اس کو ڈانٹ رہا ہے تو یہ ایک منٹ سنے گا دو منٹ سنے گا اور پھر ہس دے گا تو سامنے والے کو اور گصہ آجاتا ہے کہ میں ڈانٹ رہا ہوں اور یہ ہس رہا ہے اور کئی بار اس چکر میں زیادہ ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور رائٹ بھائی صاحب ایک بار پھر اتالیوں کے ساتھ آپ کا انفعادت کرتے ہیں جیوانش اب آپ سپوٹ لائٹ پہ ہے تو چلیے کھیل کی شروعات کرتے ہیں گیم کی رولز تو آپ کو پتائی ہیں آپ کا دھیان ہم چاہیں گے کہ آپ یہ تین لائف لائن جو رکھی ہوئی اس پر جائے پہلی لائف لائن ہے آڈیونس پول دوسری ہے ففٹی ففٹی تیسری ہے ویڈیو کال ایکسپرٹ تو ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں آج کے ان سے آپ کا ہم پرچے کروا دیتے ہیں ان کا نام ہے آنند کمار جی آپ نے شاید ان کا نام سنا ہوگا سوپہ تھائیٹی بکچر بلکل صحیح کہا آپ نے تو ہم چاہیں گے کہ آنند کمار جی یہاں پر برستو تھو آنند کمار جی آئیے ہمارے سامنے پرکٹ پرکاہ پرام کرتا ہوں آپ کو آنند کمار جی ایک بار پھر یہ ہمارے لئے بلے صحبہ کی کی بات ہے کہ آپ سے بار بار ملاقات ہوتی رہتی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ کا آشیرواد دو ہے آج آنند کمار جی ان کے اوپر پڑ جائے یہ ہمارے ہیں شیوک شن کا نام ہے اور ہاٹ سیٹ پر آگئے ہیں تو جب بھی یہ ایکسپرٹ کی لائف لائن لیں گے تو آپ ان کی مدد کر دیجئے گا ایک بار پھر زور دار پھالی آنند کمار جی تو شیوک شاہ آپ کی جو تین تو لائف لائن دیکھ لیں چوتھی ایک لائف لائن کے بارے میں بتا دیں ان کی چوتھی لائف لائن دے بھی ہو سکنے ہو آخری لائف لائن یہ سوپر پاورز کا سوپر ہیرو یعنی کی گیاناست گیاناست چنتے ہی گیانا جی سوال کو بدل دیں گے اور اس سوال کا سبجیکٹ وہ ہوگا جو انہوں نے چنا ہوگا لیکن یہ گیاناست چاہی آپ کو بتا دیں تب ہی پرکٹ ہوں گے یا ایکٹیویٹ ہوں گے جب آپ پانچ پرشنوں کا اتر دے سکیں گے اس کے بعد میں جنتا اور ان کو بتانا ایک اور چیز چاہتا ہوں کہ اگر یہ کروڑ پائنٹس ہاں سے جی جاتے ہیں تو ان کو اور ان کے پریوار کو ملے گی انڈیا's most connected SUV ہنڈائی وینیو اور اگر یہ ساڑھے ساتھ کروڑ پائنٹس جی جاتے ہیں تو ان کو اور ان کے پریوار کو ملے گی ہنڈائی کی طرف سے advanced electric SUV kona electric تو چلیئے اسے کے ساتھ پرارم کرتے ہیں کون بنے گا کروڑ پتی لیکس پلے کون بنے گا کروڑ پتی سیوانس ہماری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ بڑے بھائیہ بیٹھے ہیں پیچھے ان کا بھی عاشرواد ہے آپ کے ساتھ بہت کچھ انہوں نے پڑھا لکھا ہے آپ کو آج کی اس کھیل میں آنے کے لئے پہلا پرشن ایک ہزار پوائنٹس سکریم کے اوپر یہ رہا ہندی واقعانش مو میٹھا کرنا عام طور پر کس بھاونہ کو ویقت کرنے کے لئے پرہوک کیا جاتا ہے the ہندی ایڈیم مو میٹھا کرنا is usually used to convey which feeling a sorrow be frustration c helplessness d happiness دکھ مراشہ لاچاری یا خوشی سر پلیز لوگ option d happiness happiness d پہ تارا لگا جائے بالکل صحیح جواب دیا ہے ایک ہلار پوائنٹ جیت گیا ہندی محورہ مو میٹھا کرنا عام طور پر خوشی بانٹنے کے اپیوگ میں کیا جاتا ہے کبھی بھی کوئی اچھا کام ہو جائے یا کوئی پرابتی ہو جائے خوشی کا موقع ہوئی تو کہتے ہیں چلو بھائی مو میٹھا کروالو دوسرا پرشن دو ہزار پوائنٹس ریڈی شیوانکش دوسرا پرشن آپ کے سکین کو پر یہ رہا ان میں سے کون سا شبد ایک کرکٹ اپکرن اور ایک نشاچر ستن پائی دونوں کو در چاہتا ہے which of the following words refers to a cricket equipment as well as a nocturnal mammal a bat b glove c helmet d ball سر پلیز lock option a bat a bat پہ لگایت تالہ بالکل صحیح جواب دیا کرکٹ تو اب دن رات ہونے لگا ہے یس سر اور بیٹ صاحب جو ہے نا یہ چمگادر سر یہ اب کیا بتائیں اس کے بارے میں اُلٹے ہوتے ہیں رات کو ہی شکار کرنے نکلتے ہیں یہ اور ایک بات بتا دیں صاحب یہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اتنے سا اگر اس کو چھید مل جائے گا اس میں گھج جاتا ہے اچھا اتنی جانکاری ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں بتائیں یس سر سر ہمارے گھر میں نکلتے رہتے ہیں یہ اور ہمارے جتنے لوگ ہیں سب بہت اتنا ڈڑ جاتے ہیں پورا گھر لگ جاتا ہے ان کو خدیڑ لنے میں ہم بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کے اندر جب نکلا تو پتا چلا کہ بار بار کیسے آ رہا ہے بھائی صاحب بہت مشکل سے دیکھا کہ ہماری بیلکنی میں یہ کتنا چھوٹا سا چھید بنا ہوا تھا اس کے اندر گھوز گئے تھے اور کم سے کم چالیس پچاس یہ چمگادر ہم اوپر جو فالس سیلنگ ہے اس کے اندر گھوز کر کے روز رات کو کپڑڈی کھلتے تھے ہاں اور کبھی کبھار نکل آئے نیچے اور گھومے پھرے اور پھر واپر چلا جائے ہم کو پتا نہیں چلے کہاں سے آ رہا ہے تو ایک دن دیکھا ادھر سے نکل کے رات کو دس بارہ نکل کے جا رہے ہیں گھوم پھر کے کھانا ہونا پکڑ کے لاتے ہیں دوسروں کو کھلانے کے لیے پھر اونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی بیٹ کی بات آتی ہے پھر پتا نہیں گھر جائیں گے کہاں پر نکلے گا کچھ پتا نہیں آرائیٹ بھائی صاحب آگیا ہے تیسرا پرشن رڈی تیسرا پرشن تین ہزار پوائنٹس آپ کے سکین کو پر یہ رہا یوٹیوب پر ان میں سے کیا پہلے پرائیوجت سندیشوں کو دیکھے بینا آپ کو سیدھے ویڈیو دیکھنے کی سوویدہ دیتا ہے on youtube which of these allows you to directly watch the video without seeing the sponsored messages first okay option سنیے a rewind b skip ads c refresh d pause rewind vigyapan chale ya refresh or pause sir skip ad b skip ad b yes sir yes sir اس کو بولنا پڑے گا please lock sir option please lock option b b پہ تل آگا جائے بالکل صحیح جواد دیا ہے ویڈیو دیکھتے سمیں اکثر جو ہے ads آ جاتے ہیں yes sir کبھی کبھی ویڈیو کی نیچے دائیں اور ایک چھوٹے بٹن کا اپیوگ کر کے انہیں skip کیا جا سکتا ہے اوکے تو اب آگیا ہے چوتھا پرشن بھائی ساب 5000 پوائنٹس ملیں گے اس کے لیے چوتھا پرشن سکرین کے اوپر یہ رہا ان میں سے کون سی سبزی عام طور پر آکار میں سب سے چھوٹی ہوتی which of these vegetables is usually the smallest in size اور آپ کے اوپشن یہ رہے a kaulifla b cabbage c peas d brinjal پھول گو بھی پتہ گو بھی مطر یا بینگن صرف پلیز لگ آپشن c peas مطر یعنی کہ مطر پہ تال لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں شیبا لگ گیا تالہ بلکت صحیح جواب مطر سردیوں میں چھل چھل کے مطر کھانے کا کتنا مجھا آتا ہے کی نہیں صحیح بول رہا ہوں کی نہیں سب لوگ ایسے ایسے اس طرح جلا رہے ہیں اور اگر ماتا جی مان لی جی کہ مطر بنا رہی ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایسے بڑی تھالی میں سب مطر پڑا رہتا ہے ہم لوگ مدد کرتے ہیں چار پانچ تمہار بھی دیتے ہیں ہی تر چار پرشنوں کا اتر ہو گیا پانچ پرک ڈالنے سے پہلے ہم کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ کا ریپورٹ کارڈ دیکھا جائے دیکھ لیں یہ آگیا شیوک شکلاج شہودہ برش کی کندر ویدیالے سیونی نوی ککشہ میں پڑھ رہے ہیں لیکس سنگیگ پلیگ ہرمونیم سانسکرٹ اور پلیگ کرکٹ بہر بہر دسلیکس پیرنس دویگ پارشیالی بہر 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 اچیویمٹس پیرس پیرس دیسترک لیول سنگیگ کمپٹیشن ارے واہ یہ بہت اچھی بات ہے سیبلنگز ریمارک تھوڑا اڑیل سا ہے لیکن جیسا بھی ہے میرا ہے کیا بات ہے بھائی ساہب سیواش جی بہت ساری اچھی اچھی خوبیاں ہیں آپ میں آپ ہرمونیم بجاتے ہیں آپ گانا گاتے ہیں سنسکرٹ عام طور پر بڑا مشکل مانا جاتا ہے جو لوگ سنسکرٹ پڑھنا چاہتے لیکن وہ آپ کو پسند ہے تو یہ گائکی جو ہے آپ کی آپ نے اس کو پروفیشنلی کہیں سیکھا تھا ٹریننگ کی تھی سر ایکچیلی میں میرے بھائیا جاتے تھے سیکھنے کلاسیکل سنگیگ تو میں ابھی ان کے ساتھ کبھی کبھی چلے جاتا تھا تو میں نے ان کو دیکھا سیکھتے ہوئے تو مجھے بھی تھوڑی روچی آئی اور پھر جو ہمارے سر ہے انہوں نے بھی کہے کہ مجھے سیکھنا چاہیے تو میں نے بھی پھر اپنے تھرڈ کلاس سے سٹارٹ کیا کلاسیکل سنگیگ جو سیکھ سیئرز کی ہوتی ہے اور میرے فائی ویئرز ہو گئے ہیں بھائی صاحب ایک ریکویسٹ ہے کچھ ہمکو سنگیت سنا دیجائے آپ اپنی بانی میں یہ سر ٹھیک رہے ہیں ہاں سر میں ہرمونیم بھی لائیا ہوں آپ کا ہرمونیم آیا ہے ایسر ارے لاو بھائیا ان کا ہرمونیم لاؤ ہمارے سیونی کا ہی ایک سونگ ہے گاہ کے بتاؤں گا جی 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 آہ 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 گنگا جیسے پاون جس کی بین گنگ کی دھارا ہے سب سے پیارا سب سے نیارا سیونی زلا ہمارا سردھرم سد بھاو سے پورت سب کا جنمت سارا ہے سب سے پیارا سب سے نیارا سیونی زلا ہمارا ہے آہ 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 سب سے پیارا سب سے نیارا سیونی زلا ہمارا ہے سیونی زلا ہمارا ہے سیونی زلا ہمارا ہے برد خوب، برد خوب، برد خوب، برد خوب، برد خوب، برد خوب، بھائی صاحب، آ رہا ہے اب آپ کے سامنے آپ کا دھیان آ جائے کھیل کے اوپر، یہ پانچوہ پرشن آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ کھیل کا پہلا پڑھاو ہے، پانچوہ پرشن، دس سیزار پوائنٹس، آپ کے سکین کے اوپر یہ رہا ہے۔ ان میں سے کون سا راج سب سے انت میں بنا ہے؟ Which of these states was the last to be formed? Option سنیو A. 36 Galb B. Telangana C. Uttarakhand D. Chharkhand Telangana لگ رہا ہے سر Sir, please lock option B. Telangana B. Telangana پہ تالا لگا جائے Sahi جواب دیا آپ نے Telangana بھارات کا سب سے یوہ راجہ سب سے یوہ راجہ ہو جس کا گھٹن ہوا تھا دوہزار چودہ میں ان سبھی راجہ جو ہیں وہ دوہزار میں بنے تھے اور حالی میں جمعو اور کشمیر اور لڈاک کے کیندر شاسد پردیشوں کا گھٹن بھی کیا گیا ہے پانچ پرشنوں کا صحیح اتر ہو گیا اور جیسا کہ ہم نے عبیب کہا تھا انہوں نے پہلا پڑھاؤ جو ہے وہ پار کر لیا اور اسی کے ساتھ ان کے لئے ایک خوشکبری ہے کہ ان کا جو سوپر پاور ہے یعنی کہ گیا ناس جی وہ ہو چکے ہیں ایکٹیویٹ یہ دیکھے آگئے آپ کے پاس اس لائف لائن کی گون یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو جو پرشن ہے آپ کے سامنے اس کو آپ پلٹ سکتے ہیں تو اب چار لائف لائن ہو گئی ہیں آپ کے پاس اب چلتے ہیں آگے چھٹا پرشن آئے گا اور یہاں ملنے لگیں گے آپ کو ساٹھ سیکنڈ اتر دینے کے لئے چھٹا پرشن بیس ہزار پوائنٹس آپ کے سکرین کو پر یہ رہا ہے ان میں سے کس سکوپ کا اپیوگ سننے کے لئے کیا جاتا ہے نہ کی دیکھنے کے لئے اپشن دیکھیں اپشن دیکھیں اپشن دیکھیں مائکروسکوپ بی پریسکوپ سٹیتسکوپ دی ٹیلیسکوپ سر پلیز لوگ اپشن سٹیتسکوپ سٹیتسکوپ سی پہ لگائیں تعلیٰ سی پہ تعلیٰ لگا دیا جائے صحیح جواب دیئے آپ نے باستان ایک ڈاکٹر آپ کی سانس اور دل کی دھڑکنوں کو سننے کے لئے یہ سٹیتسکوپ کا اپیوگ کرتا ہے ایک مائکروسکوپ کا اپیوگ سیلز کو دیکھنے کے لئے کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ کا اپیوگ ستاروں کو دیکھنے کے لئے اور ایک پریسکوپ کا اپیوگ ایک واہن کے باہر دیکھنے کے لئے کیا جاتا ہے یعنی پریسکوپ جو ہے اگر مان لیجئے آپ سمدر میں ہیں سب مرین میں ہیں اور باہر دیکھنا ہوں کی باہر کیا چل رہا ہے یدھ میں تو اسے پریسکوپ نکل کے آ جاتا ہے ادھر ادھر گھومتا ہے سب دیکھ لیتا ہے چھے پرشنوں کا صحیح اتر ہو گیا ہے بھائی صاحب اب آئے گا ساتھویں پرشن تیار ہو جائیے چالیس ہزار پرشن جیتنے کے لئے اس اگلے پرشن کا اتر دیجئے یہ ہے ساتھویں پرشن ساتھویں پرشن آپ کے سکرین کیوں پر شباکش یہ رہاں ان میں سے کون پانیپت کی ایک بھی لڑائی میں شامل نہیں تھا ایک بھی لڑائی میں شامل نہیں تھا ایک بھی لڑائی میں شامل نہیں تھا یہ رہے آپشن آپ کے سامنے ا احمد شاہ عبدالی بی بابر سی اکبر یا ڈی علاؤدین خلجی سر پلیز لاک آپشن ڈی علاؤدین خلجی فٹ کر کے جواب دے دیا تھالا لگا دے یس سر ڈی پہ تھالا لگا جائے ویل پلیڈ یہ اتر صحیح کر رہاں جب بات ہے پانیپت کی جو پہلی لڑائی تھی وہ بابر اور ابراہیم شاہ لوڈی میں تھی پانیپت کی دوسری لڑائی اکبر اور ہیمو میں تھی پانیپت کی تیسری لڑائی مراٹھا اور احمد شاہ عبدالی کی تھی بھیل جی نہیں تھی اس بلکل صحیح جواب دیا آپ نے اوکے آگیا ہے آٹھما پرشن بلکل صحیح جواب دیا آٹھما پرشن آپ کی سکین کیو پر اب یہ رہا ان میں سے قسمیں آپ کو زائلیم اور فلویم نامک او تک ملیں گے اوپشن دیکھیں اوپشن دیکھیں اوپشن دیکھیں اوپشن دیکھیں کیا بات ہے بلکل صحیح جواب زائلیم اور فلویم ٹیسیوز کا اوپیوب ٹرانسپورٹیشن کے لئے کیا جاتا ہے پودے میں زائلیم پانی اور فلویم کھانا ٹرانسپورٹ کرتا ہے اچھا شیوکش ہم نے جو آپ کی ریپورٹ کرتی اس میں ہم نے تھوڑا سا تاجب ہوتا ہمیں کہ آپ کو سنسکرت اچھی لگتی اور اس کی بدیا آپ رابط کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو سنسکرت سکول میں ہندی اور سنسکرت میں چوائس رہتی نائن تو میں نے سنسکرت لیا ہوں کیوں آپ نے سنسکرت لیا سر ایکچولی گھر میں پوجا پاٹ ہوتی تھی تو پاپا جی منت پڑھتے ہیں اور دادی بھی پڑھتی تھی تو مجھے تھوڑی روچی ہوئی بہت کم بچی ہوتے ہیں جو کہ سنسکرت پڑھنا جاتے ہیں ہے جنہیں اور یہ بہت اچھی عادت ہے آپ جی سر اگر آپ از عادت دے تو میں ایک شلوک سنا ہوں ہاں بلکت سنا یہ شلوک گناں گنگے شگناں بھوانتی تے نرگنم پرابت بھوانتی دوشا سوسواد تویا پربانتی ندیا سمدرما ساد بھوانتی پہا اس کا ارث ہوتا ہے سر کہ جب تک گن گنی ویکتیو کے پاس رہتا ہے تو وہ گنی رہتا ہے پہ جیسی وہ اب گنی لوگوں کے پاس چلے جاتا ہے تو وہ اب گن من جاتا ہے اسی طرح جیسے ندی کا پانی ندی میں جب تک رہتا ہے تو وہ پینے یوگ رہتا ہے اور جیسی سمدریا ساگر سے جا کے مل جاتا ہے تو کیا باتی اتنا گیاں بابو جی ایک پہاتے تھے ہم کو اور اس کا وجہ کچھ اور ہوتی تھی لیکن ابھی تک ہم کو یاد ہے وہ سنیں گے سوری ادھے چاست میں چشائنم جہاتی لکشمی رپی چکرورتی نم سوری ادھے چاست میں چشائنم سوری ادھے ہونے کے بعد اور است ہونے کے پہلے جو انسان سوتا ہے جہاتی لکشمی رپی چکرورتی نم اس کی لکشمی جو ہے چلی جاتی ہے چاہے وہ چکرورتی راجہ ہی کیوں نہ ہو اور سن لیجے کہ کیوں بابو جی ہم کو بولا کرتے تھے کیونکہ دونوں سمائے پہ ہم سوتے ہی رہتے تھے یہ پرانی کتھائیں ہیں سندکت کے شلوک ہے اب آگیا ہے نوہ پرشن بھائی صاحب ایک لاکھ ساٹھ ازار پونٹس نوہ پرشن آپ کے سکرن کیوں پر یہ رہا شباکس یہ ایک ایمیج پرشن ہے تصویر دکھائیں گے آپ کو ان میں سے کون سا رنگ نیپال کے جنڈے پر نہیں دکھتا ہے کچھ ایمیج بی تصویر دکھائی جائے تصویر دکھائی جائے آپ کے جو وکلپ ہیں وہ ایمیجز کے نام پہ ہیں ایمیج اے ایمیج بی ایمیج سی ایمیج آپشن ڈی سر سی اور ڈی میں کنفیوزن ہے کون سا رنگ نیپال کے جنڈے پر نہیں دکھتا ہے سر میں لائف لائن لینا چاہوں شاند ہو جائیے ڈی جے بابو کون سی لائف لائن لیں گیا اس کو انکیت کر دیا جائے آوڈینس باری آگئی آپ کی نیپال کی جنڈے کی بات ہو رہی ہے ان میں سے کون سا رنگ نیپال کے جنڈے پر نہیں دکھتا ہے اور آپ کا سمیں شروع ہوتا ہے اب ایمیج آپشن سی کو سب سے زیادہ پرتیشت ملا ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ جائیں گے جنتہ کے ساتھ پلیز لک اوپشن سی اوپشن سی پہ تارا لگا جائے اور آوڈینس باری آئیٹ بلدان نیپال کا جو جنڈہ ہے وہ ایک انوٹھا نون ریکٹینگولر جنڈہ ہے دو سو ایسے تریکونڈ بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا ایک نیلا بورڈر ہے بیتر لال رنگ ہے اور سفید سورج اور چندرمہ بنے ہوئے ہیں ہاں گرین رنگ ہوتا ہی نہیں ہے بلو رنگ جو ہے وہ دیکھئے بورڈر پر بنا ہوا ہے ڈارک بلو بیچ میں لال رنگ ہے اور سفید رنگ میں چندرمہ اور سوریہ ہیں اوکی اگلا پرشن آ رہا ہے کھیل کا دوسرا پڑھاؤ دسما پرشن اور یہاں پر بار بار جو ہم چتابنی دیتے ہیں اپنے کنٹسنز کو اس کو بھی سن لیجے کہ اس ایک موقع پر چانس ملکل مت لیجے گا کیونکہ یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اگلا پرشن آ رہا ہے کھیل کا دوسرا پڑھاؤ تین لاکھ بیس ہزار پانٹس اور آپ کے سکرین کے اوپر وہ پرشن یہ رہا ہے اپیوکت روپ سے کتنی سکول جانے والی لڑکیوں نے آزادی سیٹ اپگرہ کا نرمان کیا جسے اسرو دوارہ اگست دو ہزار بائیس میں لانچ کیا گیا تھا واپر ٹاحت پروپ اینڈی اور کی نہیں چگہ کچھین بیسی ٹی پیاری اعداد Elder seen طور پہ ملکا Jenna ملکا اپنے الڑاستر اور اگرد باہت کچک حرین سکی ہوا ٹھین بڈ سوڑی پډ سوڑا سوڑا ٹھین 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 Die ٹھین ٹھین سر اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے آزادی سیٹ سر میں لائف لائن لے جاؤں گا لائف لائن لیں گے اوکے دیجے بابو سانت ہو جائیے اب آپ کے پاس تین بچی ہوئیے کون سے لیں گے سر اب گیا ناست گیا ناست لیں گے پلٹان چاہیں گے پرشن کو ایسا شیوکش جو ہیں وہ گیا ناست اپنی لائف لائن لینا جا رہے ہیں اس کو انکت کر دیا جائے کمپیٹر جی اب یہ انکت ہو گیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پرشن بدل جائے گا پہلے اس پرشن کا اتر ہمیں بتانا ہوگا کسی ایک کو گیس کیجئے سر تھاؤزن سی ون تھاؤزن پہ ایک ہزار پہ تالہ لگا جائے نہیں بھائی صاحب یہ غلط ہوتا ہے صحیح اتر ہے ساڑھے سات سو سیون ہنڈرڈ ان فیفٹی آزادی کا امرت مہتصف کو ایک اور انوکھے طریقے سے منانے کے لیے پچہ ہتر بھارتی سکولوں کی سات سو پچاس سکول جانے والی لڑکیوں کے دورہ نرمت آزادی سیٹ کو اس رو دورہ انترکش میں لانچ کیا گیا تھا تو انہوں نے گیاناستر لائف لائن کو سیلٹ کیا ہوا ہے اور ان کا گیاناست جو ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ جو کی ایلی ڈی سکین پر آ جا گیا یہ دیکھی آگیا انٹرٹینمنٹ لیکن انٹرٹینمنٹ کا سوال ان کے سکین پر تب ہی آئے گا جب یہ بولیں گے وہ سوپر منت بولیے پلٹم شلٹم پریشنم پلٹم پلر دیا جائے پریشن بھائی ساپ پلٹ گیا ہے پریشن انٹرٹینمنٹ کے آدھار پر ایک پریشن آگیا آپ کے سامنے ان میں سے کس ابھی نیتری نے شکونتلا دیوی نامک ایک فلم میں گنی تک یہ شکونتلا دیوی کی بھومی کا نبھائی ہے which of these actors portrayed the mathematician شکونتلا دیوی on screen in a movie by the same name a vidyabalan b alia bhat c priyanka chopra d ڈیبکا پڑھگو کہ انہیں human computer بھی کہا جاتا ہے بہت تیزی سے یہ mathematics کے جتنے بھی سوال تھے کا اتر دے سکتی تھے شباکش دس پرشنوں کا صحیح اتر ہو گیا تیل لاکھ بی سار جید گیا چیک آ رہا ہے تالیاں بجا ان کے لیے بہت 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 آئی آپ کو شباک اسے کے ساتھ انہوں نے جیتا ہے انڈیا کے سب سے بڑے کاو فارم اور گو چیز فیکٹری ٹور کرنے کا موقع اور وہاں انہیں ملیں گے ایکسائٹنگ گفتز گو چیز بناتا ہے انیک پرکار کی انویٹیو چیز جو بنتا ہے گائے کے دوسرے تب ہی تو کہتے ہیں کہ ہر ٹیسٹی چیز میں ہے گو چیز دس پرشنوں کا صحیح اتر ہو گیا ڈی جے بابو شانت سترمہ پرشن جو کی ہمارا جیک پوٹ پرشن ہے تلسمی تجوری وہ دوار کھل جاتا ہے پندرمہ پرشن پچھتر لاکھ پوائنٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے دھن امرت پڑاؤ وہ بھی جاگرت ہو جاتا ہے دو لائف لائن ہیں آپ کے پاس تین لاکھ بیس ہزار پوائنٹس آپ نے جیت لیا ہے بھائی صاحب یہ جب دھنراشی میں ان کو بدلا جائے گا تین لاکھ بیس ہزار روپے ہو جائیں گے جب آپ اٹھارہ ورش کے ہوں گے اوکی گیاروما پرشن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ہے چھ لاکھ چالیس ہزار پوائنٹس دکھے لیے گا ضرور اسے دو لائف لائن ابھی بھی جیوت ہیں گیاروما پرشن آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا وزن کے آدھار پر ان میں سے کیا سب سے بڑا جیوت سری سرپ ہے which of these is the largest living reptile by weight option سنیے a the komodo dragon b salt water crocodile c monitor lizard d anaconda komodo dragon کھارے پانی کا مگرمچ monitor چھپکلی یا anaconda سر مجھے komodo dragon اور anaconda میں سے ڈھگ رہا ہے کھارے پانی کا مگرمچ ہے مجھے komodo dragon اور anaconda سر میں 50-50 لینا چاہوں 50-50 لیں گے آرائی ایک لائف لائن لینا چاہ رہے ہیں شباکش 50-50 لائف لائن گیاننا جی اس کو انکت کر دیا جائے اور جو دو غلط بھی کلب ہیں ان کو مٹا دیجئے جہاں جانا چاہ رہے تھے وہ دونوں غائب ہو گئے b salt water crocodile c monitor lizard یعنی monitor چھپکلی اور کھارے پانی کا مگرمچ صرف پلیز لک آپشن بی کھارے پانی کا مگرمچ بی salt water crocodile بول رہے ہیں کھارے پانی کا مگرمچ اس پر تعلق لگا جائے جیت گئے باچناب آپ بدائی 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 آپ کو 6,44,5 جیت گئے ہیں آپ شیوانکش well played salt water crocodile جو ہے کھارے پانی کا مگرمچ وہ دکشنی ایشیا اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اور ان کی لمبائی 6 میٹر تک ہی ہو سکتی ہے اور ان کا وزن ہوتا ہے 1000 کلو سے اوپر تک اب چلتے ہیں آگے آگیا ہے باروہ پرشن باروہ پرشن 12,50,000 پوائنٹ شیوانکشی آپ کی سکین کو پر یہ رہا وامن پران کے انسار کینکے یمنا یا کالندی میں چھلانگ لگانے پر ندی کا پانی کالا ہو گیا تھا ایک 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 ا میں سے لگ رہا ہے اکشک ناگ گھوڈس کالی سر میں لاسٹ لائف لائن لاسٹ لائف لائن لائن کے آرائی تو لاسٹ اور آخری لائف لائن ہے ویڈیو کال دی ایکسپرٹ آنند کمار جی ہمارے ایکسپرٹ سب سے پہلے تو گھانا جی اس لائف لائن کو انکت کر دیا جائے اور آنند کمار جی جو کہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں ان کو ویڈیو کال لگایا جائے آنند کمار جی پڑا ہم ایک بار پھر سواقت آپ کا ہمارے کارکرم میں جی جی نوستکار نوستکار آنند کمار جی شیوکش جی جو کی ہوت سیٹ پر بیٹھے تھے وہ ایک پرشن کا اتر مانگ رہے ہیں آپ سے وہ اپنی آواز میں ایک پرشن پڑھیں گے اور اس کے چار وکلپ ہیں آپ کو بتانا ہے ملے گے اب آپ کو ساٹھ سیکنڈ ٹھیک ہے تو اگلی آواز جو ہے وہ شیوکش کی ہے شیوکش صاحب کا سمجھ شروع ہوتا ہے آپ وامن پران کے انسار کنکے یمنا یا کالندی میں چھلانگ لگانے پر ندی کا پانی کالا ہو گیا تھا اے بھگوان شیو بی تکشک ناغ سی بھگوان کرشن یا ڈی دیوی کالی ہماری جتنی جانکاری ہے اس کے انسار بھائی اے ہونا چاہیے دیکھئے کیا کریں گے بھائی صاحب سر جائیں گے اند کمار جی کے ساتھ اور رائٹ بولیے کیا کریں یا سر پلیز لوگ آپشن اے بھگوان شیف اے بھگوان شیف پہ اے تعلہ لگا جائے اند کمار جی آپ شور تھے کی یہ ہونا چاہیے لگ بھگ تھے سر پکا نہیں تھے پکا نہیں تھے کتنے پرتیشت آدھے آدھے ریب باپرے مانیور ایک بات بتائیں آپ کو جی جو آدھا صحیح تھا وہی صحیح نکلا بلکل صحیح جوار دیا آپ نے دی بھی ستھی کی مرتی سے دکھی بھگوان شیف یمنا میں پربیش کر گئے جس کے پرنام سروپ یمنا کا پانی کالا ہو گیا اور اس کا نام کالندی پڑ گیا دھنیوات دے دیجی آنند کمار جی بہت بہت دھنیواد آپ کا آنند کمار جی ایک بار پھر تعلیوں کے ساتھ آپ کو ہم دھنیواد دیتے ہیں وی کا نیٹورک کتنا شرونگ ہے یہ ہم نے دیکھا اس ویڈیو کال کے دوران اور آئی بھائی صاحب اب دیکھئے آنے والا ہے پچیس لاک پوائنٹ کا پرشن یہ ہے تیرہاں پرشن کوئی لائف لائن نہیں بچی ہے یدی آپ کو صحیح اتر معلوم ہو تو یہ ہم کہیں گے آپ سے کھیلنے کے لیے ورنہ آپ کٹ کر سکتے ہیں بارہ پچاس کیا ہے آگے کھیلنے سے ہم آپ کو روکیں گے نہیں لیکن شور ہونا چاہیے ایک دم تیرہاں پرشن پچیس لاک پوائنٹ آپ کی سکین کیو پر یہ رہا ہے ایک تتقالین امریکی راشپتی کی پہلی سنتان کا نام کیا ہے جن کا جنم وائٹ ہاؤس میں ہوا تھا آپ کا کیم سنتان کا پیدا کیا ہے اس نے کی secretaryس کا پیدا کی رہا ہے جن کا ہوگا ہے آپ کی می کھے پاس ver views اپنی طرح نینک Tak Franken اور کر merciن کرنے اپنی طرح дорہ ایک تتکالین امریکی راشپتی کے پہلی سنتان کا نام کیا ہے جن کا جنم وائٹ ہاؤس میں ہوا تھا صحیح جواب آپ کو دیں گے پچیس لاکھ پار کوئی لائف لائن نہیں ہے غلط ہو گئے تو آپ نیچے گر جائیں گے بارہ پچاس سے جو کہ آپ جیت رہے ہیں ابھی تین بیس پہ آ جائیں گے روبرٹ ٹونڈ لینکن روبرٹ ٹونڈ لینکن لگ رہا ہے پر رسک بھی نہیں دے سکتا سر میں کوئیٹ کریں گے کوئیٹ کریں گے صحیح اتھر نہیں مال نمسل آرائٹ انمتی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کوئیٹ کریں تالیہ بججہ ان کے لیے بارہ لاکھ پچاس سیار پوائنٹ جیت گئے ہیں یہ تو ان کی یہ جیتی بھی رکھن ہے کوٹک مہندرہ بینک کے ایپ دوارا پوائنٹس جو ہیں ان کے یہ ڈیجیٹلی ہم پرانسر کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آگیا جنیر ایکاونٹ کوٹک مہندرہ بینک کا آپ کا نام آگیا ہے شیواک شکرا اکاونٹ نمبر آگیا ہے ٹرانسر نہ دبایا بارہ پچاس بارہ پچاس ایک دو تین چار کنفرم جیا اور یہ پہنچے ہیں آپ کے بینک اکاونٹ میں اسی وقت بالکل جلدی آسان اور سیف طریقے سے اور یہ جتنے بھی پوائنٹس جیتے ہیں انہوں نے یہ اٹھارہ سال کے عمر ہونے پر ان کے بینک اکاونٹ میں دھنراشی گروپ میں یہ بدل جائیں گے شیواکش ہمیں اپنی جنتہ کو اور یہاں کی جنتہ کو بتانا ہے کہ صحیح اتھر کیا ہے کسی ایک کو گیس کیجئے سی روبرٹ ٹوڈ لنکن روبرٹ ٹوڈ لنکن سی تل لگا جائے اچھا ہوا نہیں کھلے یہ غلط ہوتا صحیح اتھر ہے ایسٹر کلیولنڈ ایسٹر کلیولنڈ گروور کلیولنڈ کی بیٹی تھی ایسٹر کا جنو وائٹ ہاؤس میں نو ستمبر اٹھارہ سو تیرانوے کو ہوا تھا اوکی آل رائٹ بھائی صاحب بہت بہت بدھائی آپ کو اور ایسٹر کلیولنڈ جو تھا ایسٹر کلیولنڈ جو تھا ایسٹر کلیولنڈ جو تھا جانے سے پہلے ان کو ملتا ہے کوٹیک جنویر کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت گوڈی بیک اور ہم چاہیں گے کیا کر کے آپ اسے سپیکار کریں یہ ہے آپ کا گوڈی بیک اور کبی سی کی طرف سے ہم آپ کو ایک میڈل دینا چاہ رہے ہیں اس کو آپ اپنے گلے میں پہنے لیے کلیہ ہم نے دیکھا جیسے all the best thank you کمی دیکھ سا